سب سے پہلے رضا اور امان صاحب آپ کا شکریہ اور آپ کی جو نئی کابینہ بنی ہے اس کو میں مبادر بات دیتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اپنے شہر میں اپنے ان صافی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کی اس شہر کے امن کے لیے اور جمہوریت کے لیے اور ہر حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو آپ لوگوں کا کردار رہا ہے اور جس طرح پچھلے کچھ عرصے میں کوئیٹا شہر کے بلکہ بلوجستان کے جو دہشتگردی کی ایک لپیٹ میرا ہے ہمارا یہ معاشرہ تو اس میں جس طریقے سے آپ لوگوں کا کردار رہا ہے قابل فخر ہے میرے لیے میرے تمام کوئیٹا بلوجستان کے لیے بلکہ میڈیا نے بڑی بہادوری پسا ان دہشتگردوں کا جس طرح اور معاشرے کے لوگوں نے مقابلہ کیا تو اس میں آپ لوگوں کا بہت قلیدی کردار رہا ہے اور ہمارے بہت سے پیارے دوست جو اس شعبے سے تعلق رکھتے تھے وہ شہید بھی ہوئے بیمار بھی ہوئے آہ زخمی بھی ہوئے تو سب سے پہلے تو آہ آپ تمام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آہ ایک جدوجہیت میں آپ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے اس کے بعد آہ آپ کی اسی شہر سے پچھل دلائی کو جو انتخابات ہوئے تھے دوہزار اٹھرہ میں آہ دوہزار تیرہ میں بھی الیکشن میں لڑا تھا اور رنہ رب تھا تو کوئٹہ کے شہریوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے جیسے ایک عام آدمی پہ اتبار کرتے ہوئے انہوں نے آہ مجھے بوڑ دیا پاکستان تحریک انصاف کے منشور کو بوڑ دیا اور میں آہ یہاں سے متخب ہوا اور قومی اسمبلی گیا آہ قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اتیادیوں کے ساتھ تقریباً ایک سو چھتر کے قریب ہمارے ایمینے تھے اس میں سے عمران خان صاحب نے مجھ جیسے ایک عام آدمی پہ بروسہ کرتے ہوئے ایک قومی اسمبلی کی ڈپٹی سپیکر کی ذمہ داری تھی جو کہ میرے لیے چیلنجنگ تھا ایک عام آدمی اور اس سے پہلے میں نے اس طرح کا کوئی ذمہ داری نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے وہاں پہ پورا آئین رون آرٹیکل ایک ایک چیز کو سمجھا اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہو اس کو ایک اچھے انداز سے چلا سکوں اپوزیشن ہو چاہے حکومتی بنچوں پر لوگوں ان کو برابر موقع دے سکوں کہ وہ قومی اسمبلی کی کاربائی میں پورا حصہ دے سکیں میں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنی قومی زبان مردو میں کاربائی کرتا ہوں قومی اسمبلی کی اور اسی میں اپنی زبان میں اپنے اجلاس کو چلاتا ہوں اس لیے کہ اکثر ہمارے نمائندے جو ہیں وہ زیادہ تر انگریزی نہیں سمجھ سکتے دوسری زبان تو ان کو ایک بہترین موقع میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی کاربائی کو ایک اچھے طریقے سے چلا سکیں رضا اور ایمان صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ تقریبا ابھی ایک سال ہونے کو ہے اور ایک سال میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ تین دفعہ عزیر اعظم آئے میں اپنے ملکے میں تین دفعہ بلکہ ہمیشہ خود ساتھ آئے ہوں مزیر اعظم کے اور ان کو لے کے آئے ہوں اور ان کی توجہ یہاں پہ دلائی ہے خصوصی طور پر کہ جس محرومی میں بلوچستان رہا ہے تو اس کو وفاقی حکومت پورا سپورٹ کر سکے اور یہ ایک اچھی علامت ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے بلوچستان عوامی پارٹی کی مزیراعال جان کمال صاحب ان کے ساتھ آہ بڑے اچھے تعلقات ہیں وفاق کے اور وفاقی حکومت نے ہمیشہ پوری کوشش کی ہے کہ وہ سپورٹ کر سکیں آہ صوبائی حکومت کو اور یہاں کے نمائندوں کو بلوچستان میں سب سے پہلے جو ہم نے فورنٹ انویسمنٹ کا کہا کہ پاکستان لے کے آئیں گے تو اس میں آہ سعودی عرب کے جو بلوچستان میں گوادر میں تو پہلی انویسمنٹ جو فورن پاکستان کی جو حکومت لے کے آئے باہر کی وہ آہ بلوچستان میں گوادر میں ہیں اسی طرح آہ جو سی پیک کے حوالے سے جو سب سے بڑا جو تھا کہ مغربی روٹ کا جو ہمیں گلات ہم سب کو اس میں کومپرس جماعتیں بھی تھی ہماری جماعتیں بھی تھی اور کہ وہ جو شورٹس روٹ ہے وہ پچھلی حکومتوں نے نہیں بنایا اور زیادہ جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے کام جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں وہاں گلوچستان میں نہیں ہوا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بقاعدہ آہ سنگے بنیاد رکھا اس روڑ کا دو ماہ پہلے آہ وزیراعظم صاحب خود آئے ان کے سب میں بھی تھا اور ہم نے جو ہے وہ جو ہے وہ جوب سے کوئیٹا جو تین سو پانچ کلومیٹر کے کچھ لاکھ تک اس روڑ کا ابتدا کر دی ہے اس پہ کام شروع ہے اس کی بجٹک ہو چکی ہے اسی طرح جو کارڈک ہاسپٹل تھا بلوچستان میں کوئٹا میں جو سوئلیات نہیں ہیں اکثر پیشنٹ ہمارے آہ کراچی جاتے تھے یا اسلام باہ جاتے تھے اس سلسلے میں وہ بھی یہاں پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کی ابتدا بھی حوزیراعظم صاحب نے کی اور آہ بلوچستان میں جو کینسر اسپتال کا بھی ایک بہت ضروری اور میں سمجھتا ہوں انتیائی اہم مطالبہ تھا اکثر ہماری آہ میری اپنی والدہ بھی کینسر میں جو ہے وہ فوت ہوئی تو میرے گھر پہ خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ میں بناؤں گا ابھی تقریباً بشلے ماں میں جو ڈاکٹر فیصل ہیں جو ڈائریکٹر ہیں شوکت خانم ہاؤسپٹل نے ان کے ساتھ آیا اور ان کو میں نے جگہ دکھائی اور انہیں پسند آئی ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس کی بھی سنگی بنیاد لکھیں گے شوکت خانم نے وہیاں کینسر ہاؤسپٹل کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلوچستان خصوصاً پویٹا کے لیے کہ ہمارے پیشنٹس اکثر اور شوکت خانم کے لیے میرے پاس ہمیشہ آتے رہے اور کراچی جاتے رہے بہت مہنگا علاج ہے تو اس کا یہاں پہ کھلنا اور ستر فیصد اس میں آپ کو پتا ہے کہ غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے تو یہ ایک میری کاوشتی کی شروع سے جب سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں کہ کسی طرح ہم کوئٹا میں بھی شوکت خانم کھول سکیں تو اب اس کی اس کے سلسلے میں میں لگا ہوں اور جیسے ہی ان کو زمین کا سلسلہ پورا ہو جائے تو اس کا بھی افتتا کریں گے پھر آپ کو پتا ہے کہ حاجیوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا حاجی جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ کوئٹا سے نہیں گئے تھے اور کراچی سے اور واپسی میں بھی دو دو تین تین دن تو اس شکر اللہ تعالیٰ کا ازدف ہمارے حاجی جو ہے وہ کوئٹا سے گئے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ جو بات کی تھی ہم نے کہ ہم امیگریشن جو ہے وہ پاکستان میں کریں گے تو اس دفعہ بڑے شہروں میں شروع ہو گیا ہے اور میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ اگلے دفعہ انشاءاللہ بلوچستان کے حاجیوں کی بھی امیگریشن سارا کچھ کوئٹا سے ہوا کرے گا اور جب وہ حاج کے لیے جائیں گے تو ان کا بقاعدہ سمان ان کے جس بیلڈنگ میں اٹھائیں گے وہاں تک خود پنچائیں گے اور ان حاجیوں کو کوئی اس طرح کی تکلیف نہیں ہوگی کہ وہ ہاتھ ہٹ گینٹی امیگریشن کے لائے میں کھڑے گا اسی طرح ای سسٹم گورنمنٹ نے شروع کیا اور ایک سو پچھتر ممالک کا وزہ میں ای سسٹم لے کیا ہے اور بہت سے ممالک نے بھی ہمیں بھی ریبیٹ دیا ہے وزہ میں آسانی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اور جو ہمارے اکثر دہشتگردی کے حوالے سے جو ممالک جو آ جاتے تھے تو اس سلسلے میں بھی ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں ایک افغانستان کے ساتھ ایک مذاکرات کامیاب مذاکرات بہنے ہیں پاکستان کے اور ابھی حالیہ وزیراعظم کے امریکہ کے دورے میں بھی جو رونلڈ ٹرمپ نے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اس مسئلے میں مدد کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جو اس خطے کا امن کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ افغانستان میں ایک عرصے دراز سے جنگ مسئلت تھی اور جس کے وجہ سے پاکستان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا معاشی طور پر اقتصادی طور پر اور ریسورسز کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو امن کی جو بات شروع کی ہے وزیراعظم صاحب نے اس خطے کے اندر اگر وہ یہ امن کی طرف آہ مصبت طریقے سے ہم آگے چلے تو اسے دہشتگردی میں بہت کنٹرول آئے گا اور ہمارے پاس جب دہشتگردی آہ میں کنٹرول ہوگا تو انویسمنٹ میں سمجھتا ہوں بہت تیزی سے آئے تو آہ پوری کوشش کرتا ہوں کہ کوئٹا کی نمائندگی بلوچستان کی نمائندگی قومی اسمبلی میں کروں ہمارے جتنے بھی بلوچستان سے ممبر ہیں ایم این ایز میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پورا موقع دوں اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں جو ہماری اتحادی ہیں آہ آہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بلوچستان کی جلوگ ہیں اس میں آہ بی این پی مینگل اور بلوچستان عمامی پارٹی باب پارٹی اور وطن جبوری پارٹی اور آزاد جو آہ ایم این اے ہمارے اسلام بہتانی صاحب ہم نے اس لفعہ جو آہ ترقیاتی بجٹ رکھا ہے مفاقی حکومت کا تو یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ جو ہمارے اتحادی تھے ہم سب ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہم نے کوئی کسی کی ایک بندے کی یا صرف پاکستان تحریک انصاف نے ادھر وہ پروجیکٹس بلوچستان کی فلا کے لیے بنائے ہو صرف تو سب کی مشاورت کے ساتھ ہم نے جو آہ وفاقی حکومت کے جو اگلے سال اس سال ہونے والا جو ترقیاتی بجٹ ہوگا وہ تمام اپنے اتحادیوں کی رضا مندی کے ساتھ اس پہ ہم نے شامل کی ہے اور سب کی پرارٹی تمام جمعاتوں کی یہ رہی ہے کہ وہ پسماندہ علاقے ان میں زیادہ کام کر سکیں ڈینٹس بنا سکیں یا سکولوں یا اور جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے تم سب نے مل کر آہ جو ہے وہ بجٹ میں آہ پروجیکٹس ڈالے ہیں اور آہ وفاقی حکومت کی سب سے زیادہ جو آہ حصہ تھا وہ بلوچستان کا اضافہ بجٹ میں کہ بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ آہ جو ہے وہ جو میں پیچھے رہ گیا اس کو کسی طرح برابلے کی طرف لے کے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے بہت سے کام ہے آہ قومی اسمبلی کا کے دروازے پورے بلوچستان کے لیے اب کھلے ہیں میرے پاس تکیب اندر میں بیسو ڈیڑھ سو لوگ آتا ہے اور میں ان کو ملتا بھی ہوں ان کی پوئی عرض ہو اور ایک بلوچستان کے منگے کی ایسی حد سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ رنگ اور نسل اور جماعت کے پر کو بلا تاک لاتے ہوئے صرف دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی دور سے میرے بلوچستان سے بند آیا ہے تو اس کی جو جائز مدد ہو سکے وہ میں پوری کروں تو اس پہ پوری کوشش کرتا ہوں اور جب بھی موقع ملتا ہے کوئیٹا بھی آتا ہوں ابھی چائنیز کو میں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی تو پانچ جو سولر پہ صرف اپنے ہلکے کا نہیں سوچا جو کوئیٹا کے دامن میں جہاں پہ پانی تھا ہاں پہ پانچ ہم نے بلوے لگائے ہیں جو سولر پہ ہیں وہ واسا کو بقاعدہ ہینڈوور کیے ہیں اس پہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا پانی کا وہ حل ہو سکے پھر کچھی کنال جو پروجیکٹ بہت پرانا تھا رکاوہ تھا تو اس پہ بھی اس کے لئے بھی پیسے مختص کی ہیں ہم نے کہ اس کو پائے تقبیر تک پہنچایا جائے کہ تقریباً آٹھ سے دس لاکھ اکر زمین اس سے آباد ہوگی تو عزیراعظم کا بہت زیادہ انٹرسٹ اس میں ہے کہ ڈائریکٹ لوگوں کو پیسے آئیں گے جب زمین آباد ہوتی ہے تو تین دفعہ فصلے لیتا ہے اور اس سے جو چھوٹا کسان ہوتا ہے اس کو بھی ڈائریکٹ فائدہ پہنچتا ہے تو یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے پھر کوئیٹا کے لئے اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں ہم نے برج عزیز خان ڈیم کو بھی شامل کیا ہے کہ کوئیٹا کے پانی کے لئے جو اس کا لیول دن بعد دن نیچے جاتا جا رہا ہے تو وہ چالیس کلومیٹر دور ہے کہ اس کو شروع کیا جائے اس کی فیزیبلیٹی رپورٹ بھی کہ پانی کا لیول یہاں پہ ہم نے اختر مینگل صاحب کے ساتھ مل کے وار میں ایک کمیٹی میں آئے اور جو حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفت و نشیف کرنے سے ان کے مسائل کرنے میں اس میں ایک میں ہوں ایک پرویسکٹک صاحب ہیں اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہوں کی ہمارے جو عرباب شہزاد صاحب ہیں تو ہم گائے بگائے ملتے رہتے ہیں اور اس میں پورا ورک آؤٹ ہو رہا ہے یہ صرف زبانی کلامی ہم باتیں نہیں کر رہے ہم ایک ایک چیز اس میں لکھ رہے ہیں ہم بقاعدہ اس کی ویریفیکشن بھی کریں گے اس ڈو بیسائل کی بھی اور اس کی ڈگری کی بھی کہ پتا چلے کہ بلوچستان کے نام پر یہ نہیں ہے کہ صرف دو بیسائل جمع کر کے کاغذی کاروائی پوری کر کے میں بقاعدہ قومی اسمبلی کے اندر بھی میں نے لیٹر لکھا ہوا ہے کہ مجھے قومی اسمبلی کا بھی آپ ڈیٹا دیں کہ اس کے اندر کتنے پرسنٹ بلوچستان کے لوگ لگے ہوئے ہیں کتنے بھی تک کوٹے میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ ادھر بھی جو وہ ایک ایک جوپ اگر بلوچستان کے ہوئی تو انشاءاللہ بلوچستان کا مندالہ گئے گا ہوتے ہیں نہیں نہیں اس طرح کی میں آپ کو بتاؤں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ بلوچستان سے جتے بھی ہمارے نمائند کے گئے ہیں اکثر وہ اپنے علاقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے پوچھش کرتے ہیں اور ہم نے میں نے آپ کو پہلے بتایا زفا جو ہم نے بنایا ہے جو ترقیاتی پروگراموں کی سکیم اس میں سب نے بل کے جو ہے وہ اتفاق کے ساتھ ہو کی ہے اور بلوچستان جو سردار اختر صاحب کی جو پارٹی ہے وہ قابل اترام ہے اور انہوں نے ہمیشہ ووڈ کاسٹ کیا ہمارے وزیراعظم جو اس پہ سپیکر کے اور اتیادیوں میں اس طرح کا انسانوں میں برک ہوتی ہے دوستے سے شکایت ہوتی ہے لیکن اس کو شکایت کو دور کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی ملاقات رہی پورے بین پی مینگل کا بفت آیا تھا اور وزیراعظم سے بھی ملا میں بھی اس ٹیم تھا تو انشاءاللہ پرارٹی ہماری اس حکومت کی بھی ہے بین پی مینگل کی بھی ہے کہ بلوچستان کو جو حق ہے وہ ملنا چاہیے اور ہم جو حکومت ہے اور وہ ملکے چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی ہم کریں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تھا الیکشن میں ہوتا ہے اس طرح ہارچیت ہوتی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو فاتح کا جو حصہ تھا اور ایک تاریخ ساتھ وہاں پہ الیکشن ہوا ہے اس الیکشن میں پاکستان تاریخ انصاف سب سے بڑی جماعت بن کیا ہے یہ آپ دیکھا ہوگا تو الیکشن میں ہارچیت ہوتی ہے لیکن ابھی جو فاتح کے اندر ہوئے جو پہلی دفعہ جل کو موقع ملے عوام کو کہ وہ اپنے حقی رائدہیں استعمال کر سکے تو اس کے اندر پاکستان تاریخ انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت بن کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا اعتماد ہے خیبر فختونخواہ کے جو پانچ سال ہم نے حکومت کی تھی اور وہاں پہ جو ہماری کارکر کی تھی تو یہ بہت بڑا ایک وہ اعتماد جی ہاں آزاد بھی جیتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ان کی روایت رہی ہے ہمیشہ سے وہ سینٹ میں بھی آزاد آتے تھے تو اس قومی اسمبلی میں بھی تو اس روایت کی وجہ سے لیکن اس کے باوجود جو سیاسی وہاں پہ سیاسی ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں بہت فشائند ہیں کہ لوگوں نے برپور طریقے سے جلسے کی اظہار کیا وہاں پہ کمپیننگ کی گھروں پہ گئے تو ایک نئی روایت ان لوگوں پہ بھی آئی ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ وہ خیبر پختنخواہ اسمبلی میں اپنے علاقے کے لیے برپور دمائنگی کر سکیں گے اور وہ جو پاکستانی کو ایک ہر جگہ پہ جو کوئٹا میں یا لاہور میں جو ایک حق حاصل ہے آج اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ وہ ایک زمان شدہ خیبر پختنخواہ کو قرآنہ علاقہ فاتح ان کے لوگوں کو بھی اپنے لیں گے کوئٹا شہر میں آپ کو پتہ ہے جو ایم پی ایس تھے انہوں نے بے شمار ٹی ویلز لگایا ہے تو کوئٹا میں اس کے تقریبا کوئی ایک سو ستر سے زیادہ ایک سو اسی کے قریب وہ ٹی ویلز ہیں جو کزشتہ ادوار میں ہمارے ایم پی ایس سا باننے لگائے تھے وہ نہ پیچی لیتا ہے نہ وہ باس آ لیتا ہے تو ابھی ایک کوشش ہماری ایک ایک سمبری بنائے جاؤں گی کہ ان کو گورنٹ کو ٹیک آور کرنا چاہیے وہ ٹیک آور کریں اور اس کو بقاعدہ اس کے بعد وہ چلائیں تو اس سلسلے میں میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ٹی ویلز جو ہمارے ایم پی ایس نے لگائے لیکن وہ بند پڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ اس کو حکومتی اون نی کا حکومت کے نمائندوں نے لگائے اپنے بجٹ سے لگائے اور اس کے بعد حکومتی اس کو اون نی کر رہی تھی تو اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ پور ٹی ویلز جو حکومتی نمائندوں نے لگائے اپنے بجٹ سے لگائے اور وہ بند پڑے ہیں اس کو حکومت اون کرے اس میں ٹرانسپارمر دے اس کے مجھلی کا بل دے اس لیے کہ عبادی بہت بڑھ گئی ہے تو یہ پوری کوشش ہے میری کہ وہ ٹیو بیلز جب جو بند پڑے ہیں اور جو لگے پہ تھے اور حکومتی نمائندوں کے بجٹ سے لگے اس کو حکومت ہون کرے تو اس پہ پوری کوشش کر رہا ہوں اور جو آپ نے ٹریفک کا کھا کوئٹا کا ماسٹر پلان بنانے کی بہت شدید ضرورت ہے جو کہ ایک پچھے سال آگے کا جس کے اندر پلان شانگل ہو جس کے اندر سبلج کا ہو پانی کا ہو ٹریفک کا ہو ہوسپٹلز کو ریولائز کرنے کا ہو شو رومز کا ہو آپ کی ڈیری فارمز کا ہو آپ کے یہاں پہ جتے بھی ہمارے شو رومز ہیں ہمارے گارجز ہیں ان کا ہو تو یہ ریڈیاں جو ہے میں نے پیچھ دفعہ کہا جس کو پوری کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اور کوئٹا شہر چھوٹا شہر ہے ایک تم ٹریفک اس میں بند ہو جاتی ہے اور گھنٹو گھنٹو لوگوں کو حذیت سے گزرنا پڑتا ہے کھڑے ہو کے تو اس کے ماسٹر پلین کا بقاعدہ جو ہے وہ پلین ہو رہا ہے انشاءاللہ تو میرے یہ کوشش ہے کہ پچیس سال کیسا ماسٹر پلین ہو اس کے پچیس سال تک جو ہے وہ پھر اس پر عمل ہو سکے